ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب مشرق وستہ میں کشیدگی اروج پر ہے دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے تاخیر کے شکار گیس پائپ لین منصوبے سے متعلق خدشات برقرار ہیں اور روان برس جنوری میں دونوں ممالک کی ایک دوسرے کی سرحدوں میں کاروائی کے بعد تعلقات میں کشیدگی دیکھی گئی تھی جنوری کے انسیڈنٹ کے بعد جنب وہ جو میکنزمز ہیں ان کو مزید سٹرانگ کر دیا گیا اور مزید ہم نے دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری گفتگو بڑے گی انٹیلیجنس شیرنگ زیادہ ہوگی سیکیورٹی زیادہ بڑھا دیں گے ہم بورڈرز پر تاکہ کسی بھی ملک کو غیر خطے کا ہے ایکسٹرہ تیریٹوریا جس کو کہتے ہیں یا ایکسٹرہ ریجنل کوئی پاور ہو جو کہ کوئی اس میں گربڑ ہمارے آپس میں کرنا چاہے ان کو یہ چانس نہ ملے موقع نہ ملے تو جب رئیسی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے یقینا بورڈر کے ایشیوز بھی ڈسکس ہوں گے اور ایک قدم ہوگا ایران کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی کہ ہم مزید اپنی دوستی کا ہاتھ پڑھائیں میڈل ایسٹ کے بلوکس میں پاکستان روایتی طور پر سعودی عرب کے قریب رہا ہے ریاض اور تہران کے ساتھ تعلقات میں توازن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ہمیشہ ایک مشکل سوال رہا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ دوہزار تئیس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان کے لیے بھی حالات پہلے جیسے نہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوئی ہے کہ چونکہ اب ایران اور سعودی عربیہ میں بھی صلح ہو گئی ہے اور دوستی بحال ہو گئی ہے چین نے جو کردار ادا کیا تھا مارچ دوہزار تئیس اس کے بعد جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں اگر قربت سعودی عربیہ سے ہوتی ہے تو ایران نراز نہیں ہوتا اور اگر ایران سے ہوتی ہے تو سعودی عربیہ نراز نہیں ہوتا ماضی کے برعکس تو ایک وہ حالت تبدیل ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو فوری طور پر اس کا ٹائمنگ ہے وہ ہے جو اسرائیل اور ایران کے ساتھ جو ہوا تھا کہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ ہم جہاریت کے خلاف ہیں آپ نے دیکھا یمن کے ایشو پہ ہم نے بڑا نیوٹرل سٹینس لیا ابھی کل صحیح تھا اور سب ملک سمجھتے ہیں لیکن ابھی ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ دیکھئے جی ہماری اس وقت انرجی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہماری ایکنومک سیچویشن کیا ہے ٹھیک ہے ہم ہر جگہ سے ہمیں امداد ملتی ہے آئی ایم ایف کے اپنے جو ہنے ریسٹرکشنز ہم پہ لیکن ہمیں اپنے نیشنل انٹریسٹ میں سوچنا چاہیے پاکستان نے ایک دہائی سے زیر التوا منصوبے کے لیے گزشتہ برس ایرانی سرحد تک پائپ لائن بچھانے کا اعلان کیا ایرانی صدر کے دورے میں اس منصوبے پر پیش رفت کا امکان ہے وہیں دوسری جانب ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے خلاف پابندیاں آئیت کر رہے ہیں مبسرین کے مطابق ان حالات میں پاکستان کے لیے پائپ لائن کے منصوبے پر کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اگر ایران کے ساتھ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اور وہ ایکٹیف کانفلکٹ ہے اور اس میں پاکستان ایران کے ساتھ اکنامک تعلقات بڑھا رہا ہے تو میرا خیال میں وہ کافی مشکل ہوگا اور وہ دوسرے ذرائع استعمال کریں گے آئی ایم ایف کو یوز کریں گے ورلڈ بینک کو یوز کریں گے غزشتہ چار دہائیوں میں پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مبسرین بدلتے ہوئے عالمی و علاقائی تناظر اور پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں علی فرکان وائس اف امریکہ اسلام آباد